وہ ایک دن پاسپورٹ ریٹن کرتی ہے جب سب پہ ویزا لگا ہوتا ہے ایک دن پاسپورٹ ریٹن کرتی ہے جب اس میں 50% ویزا لگا ہوتا ہے اور ایک دن ریٹن کرتی ہے جس دن سارے ریجیکٹ ہوتے ہیں پھر گیارہ مئی کو لڑکے گئے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے تو جو ہمیں نیوز پتا چلی وہ یہ پتا چلی کہ گیارہ مئی کو دس پاسپورٹ ریٹن گئے ہیں انہوں نے اور دس پاس نیوز ہیں بارہ مہی کی جو پاسپورٹ ریٹرن ہونے تھے ماشاءاللہ اسی نوے کے قریب پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے ایسی عدیہ رسول اللہ والا علیکم صاحبی کے ایسی عدیہ حبیب اللہ اسلام علیکم غائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاسپورٹ ریٹرننگ کے اوپر ہے کہ بارہ مہی کو جو پاسپورٹ ریٹرن ہونے تھے اس میں کتنے پاسپورٹ سٹیمپ ہوئے ہیں اور کتنے پاسپورٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں نو مہی کی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی جس پہنے نہیں دیکھی جا کے ویڈیو دیکھ سکتا ہے ماشاءاللہ نائنٹی فائی پرسنٹ ویزا ریشو رہی تھی اس کے بعد آگئی دس مہی دس مہی کو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ حالات ملخ میں چلے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا یا اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں دس مہی کو بھی ریٹرن ہونے تھے لیکن وہ نہ ہو سکے کیونکہ ہنگامہ رائی تھی پھر گیارہ مہی کو لڑکے گئے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے تو جو حمید نے اس پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ گیارہ مہی کو دس پاسپورٹ ریٹرن گئے ہیں انہوں نے اور دس کے دس پاسپورٹ جو ہے اس پہ ویزا لگا ہوا تھا کیونکہ بہت کم لڑکے آئے کیونکہ راستے آپ کو پتہ بلوک ہو چکے ہوئے تھے تو جاننے کا کوئی اس طرح راستہ نہیں تھا لیکن جو آس پاس کے لوگ تھے یا جو پہلے آئے ہوئے تھے لوگ انہوں نے جا کے انٹرویو بھی دیا ہے اور ان کے پاسپورٹ بھی کلیکٹ ہوئے ہیں یعنی گیارہ مہی کو دس کے قریب پاسپورٹ ملے ہیں اور دس کے دس پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے جو امبیسٹر تھا وہ آیا ہے اس نے بولا ہے کہ جو رات کو رہ گئے تھے لڑکے مینز کہ جو رات کو پہنچے یا لیٹ نائٹ پہنچے تو اس نے بولا کہ آپ کے انٹرویو جو ہوں گے وہ کل ہوں گے یا پاسپورٹ جو ریٹرن آپ کو ہونے وہ کل ہوں گے یعنی اس دن انہوں نے پاسپورٹ صرف دس کے قریب ریٹرن کیے اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ جی صبح آئیے گا انشاءاللہ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا اور آپ کو پاسپورٹ بھی ریٹرن ہوں گے تو لڑکے گئے ہمارے گروپ میں سے دو تین لڑکوں کا انٹرویو تھا جس میں ایک ہمارے منور بھائی بھی تھے اور ایک بھائی اور ہے ان کا مجھے نام صحیح سے یاد نہیں ہے چلیں وہ سنتے ہیں ویڈیو تو خود ہی منشن کر دیں گے ان کا انٹرویو تھا انہوں نے انٹرویو کے بارے میں بتایا کہ امجد بھائی کیا کیا کوئیسٹن ہوئے اور کس کس طرح ہوئے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بارہ مہی کو جو انٹرویو ہوئے اس میں کیا کیا کوئیسٹن کیے گئے ہیں اور امبیسی کی صورتحال کیا تھی لیکن جو ابھی کی ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ پاسپورٹ ریٹرننگ کے اوپر ہے تو وہ دوست گئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ امجد بھائی پہلے دس کے قریب بندے گئے ہیں رومانی امبیسی کے اندر پاسپورٹ کلیٹ کرنے کے لیے جب وہ باہر آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوش تھے کیونکہ دس کے دس بندوں کا ویزا لگا ہوا تھا اس کے بعد ایک اور گروپ کے صورت میں گئے ہیں بندے بیس کے قریب بیس یا بائیس بندے تھے وہ بھی اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرنے گئے ہیں اور بیس بائیس لوگوں کا ویزا لگا ہوا تھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بارہ بجے قریب وہ بریک آ جاتی ہے بارہ بجے قریب انہوں نے وہ اپنا لنچ وغیرہ کیا اس کے بعد اگین پاسپورٹ جو ریٹرن کیے وہ تیس لڑکے گئے ہیں اور تیس کے تیس لڑکوں کو ویزا ملے اس کے بعد شام کے ٹائم بات کر لے وہ شام تک بندہ ادھر رہا ہے اس کا انٹریو تھا تو اس نے بتایا شام کے ٹائم بھی بیس بندے اور گئے ہیں اور ان کا ویزا بھی ماشاءاللہ لگا ہوا تھا یعنی ہم اگر اوورال بات کریں شام تک کی اس کے بعد بھی ریٹرن ہوئے ہیں تو کوئی بھائی منشن کر سکتا ہے کومنٹس میں آکے کہ ہمارا ویزا بھی لگا ہے یہاں ریجیکٹ ہوا ہے لیکن جو میرے پاس نیوز ہیں بارہ مئی کی جو پاسپورٹ ریٹرن ہونے تھے ماشاءاللہ اسی نوے کے قریب پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں ٹھیک ہے بارہ مئی کو اور ماشاءاللہ سب پہ ہی ویزا لگا ہوا تھا یعنی ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسن ویزا ریشو رہی ہے ایک بندے کا بھی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا بارہ مئی کو جو پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں تو بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے پاسپورٹ ہیں جو ریٹرن ہوئے ہیں بھائی یہ اپریل کے موسٹر ریٹرن ہوئے ہیں اور اس میں کچھ جو پاسپورٹ تھے وہ مارچ کے تھے یعنی مارچ اور اپریل کو ملا کے انہوں نے پاسپورٹ ریٹرن کی ہیں اور ماشاءاللہ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسن ویزا ریشو رہی ہے تو یہ سن کے میں تو امید کرتا ہوں سب بھائیوں میں جوش آ جائے گا تھوڑا سا ولولا اور آ جائے گا کہ رومانی کے لئے اپلائی کرنا چاہیے میں نے کل ویڈیو ایک بنائی ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ رومانی کے جو ورک پرمیٹ ہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے اگر آئیں گے تو کس حساب سے آئیں گے جس بھائی نے نہیں دیکھی وہ لازمی جا کے ویڈیو دیکھ لیں اس میں بھی آپ کا بہت سارا فائدہ ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بارہ مہی کو جو پاسپورٹ ریٹن ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں بھئی بارہ مہی کو ستر اسی کے قریب پاسپورٹ ریٹن ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سب پہ ویزا لگا ہوا تھا ان سب بھائیوں کو ہماری طرف سے بہت ساری مبارک بات اللہ تعالیٰ ان کے لئے اور بھی مزید آسانیہ پیدا کرے اور آج ریجیکشن ہے نہیں تو میں بڑا خوش ہوں کہ آج ریجیکشن نہیں بتانی پڑ رہی اسی طرح اللہ کرے ہمارے پاس وہ نیوز آتی رہے وہاں سے سب بھائیوں کے ویزے لگتے رہے اور ہم یہ خوشی خوشی یہ نیوز دیتے رہے اور یہ میں ایک اور چیز بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اینڈ کرنے کے کہ یہ جو بندے انٹرویو دے کے آئے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو پاسپورٹ ریٹن ہوئے ہیں اس میں کیا فیکٹر آپ کو نظر آیا کہ اتنے زیادہ پاسپورٹ ایک دم سے لگنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو لڑکوں کو ریٹن ہو رہے ہیں پاسپورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انٹرویو بہت اچھے ہوئے تھے یعنی کہ یہ جو ستر اسی پاسپورٹ ملا ہے ماشاءاللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انٹرویو بہت اچھا ہوا ہوا تھا ہماری انگلیش اچھی تھی یعنی ہماری جو انگلیش تھی وہ ہم سپیکنگ اور ہماری جو لسننگ وہ بہت اچھی تھی انگلیش کی اس لئے ہمارا ویزا لگا ہے یہ ہمیں سننے میں وہاں پہ نظر آیا کہ کس وجہ سے زیادہ ویزا سٹرمپ ہوئے ہیں یعنی انٹرویو انہوں نے بہت اچھے سے دیا تھا آپ بہت سارے بھائی نیچے کمٹس کریں گے یا آپ جو ایک دم سے اسی نوے ریجیکٹ کرتے تھا ان کو انگلیش نہیں آتی تھی میرے بھائی یہ رومانیہ بیسی نے ایک اپنا سمجھلے رول بنایا ہوا ہے یہاں سول بنایا ہوا ہے وہ ایک دن پاسپورٹ ریٹرن کرتی ہے جب سب پہ ویزا لگا ہوتا ہے ایک دن پاسپورٹ ریٹرن کرتی ہے جب اس میں 50% ویزا لگا ہوتا ہے اور ایک دن ریٹرن کرتی ہے جس دن سارے ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ اس حساب سے پاسپورٹ ریٹرن کرتی ہے تاکہ لوگ زیادہ تر ان سے منترف نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ